سری کشن کہتے ہیں کچھ وقت سانتھ ہو کر گجال لو سور کرنے کا بھی وقت آئے گا جو لوگ دوسروں کو برباد کرنے کی سوچتے ہیں وہ اپنے مقصد میں اس حد تک اندے ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کب برباد ہو جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا آدھی دنیا صرف اس لیے دکھی ہے کیونکہ انہیں خود سے زیادہ دوسروں کی باتوں پر بسواس ہے آپ جس دن اپنے آپ کو پہچان لیں گے آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا اہنکار منوس سے ویہ سب کرواتا ہے جو انت میں اس کے لیے ویناس کا کارن بنتا ہے اس لیے جیون میں جتنا جلدی ہو سکے اپنا اہنکار تیاغ دیں کوسس کرو کی دوگلے لوگوں سے گہرا سمبت نہ رکھو کیونکہ یہ ناراج ہوتے ہی سیدھا اجت پر بار کرتے ہیں جوان سے میٹھے اور دماغ سے جھیریلے سکنی سے بچیں انیتہ مہاورت کا ید آپ کے جیون میں بھی ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے خاموس رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ سب سے زیادہ انسان اس کی جوان سے ہی برا ہوتا ہے لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں وہ جروری نہیں ہیں آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں وہ جروری ہیں آپ کا دماغ ہی آپ کی سب سے بڑی طاگت ہے اسے مجبود بنائیں کمجور نہیں منوس کا سب سے سچا ساتھی اس کا سواست ہے جس دن سواست نے ساتھ چھوڑا منوس ہر رسطے پر بوجھ بن جاتا ہے اسی لئے اپنے سریر کا دھیان ضرور رکھیں آپ کا بیتا کل بھلے ہی کشٹوں سے بھرا ہو لیکن آگے آنے والی کہانی ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے پراتھنا ایسے کرو جیسے سب کچھ بھگوان پر نربھر کرتا ہے اور پراتھ ایسے کرو جیسے سب کچھ آپ پر نربھر کرتا ہے جروری یہ نہیں آپ کی سکتی کو سب لوگ پہچانے کیونکہ کچھ باتوں کا گپت رہنا بھی ایک چطرائی ہے اچھا دوستو پھر ملیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں رادے رادے